اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ صاحب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج کوئی خاص کام نہیں تھا میں اپنے ایک پرسنل کام سے جارہا تھا چاکہ انہوں نے کچھ ویڈیو بنا ہی نہیں جائے موسیقی آپ کے پاس کام کرنے کو نہیں ہوتا گاڑی کا ہر دفعہ تو میں سوچتا ہوں کہ تھوڑے بہت روالوس ٹائپ بھی ویڈیو بنانی چاہیے اور میں بلکل بلینک جا رہا ہوں گھر سے مجھے کوئی ایڈیا نہیں ہے میں نے کیا کرنے ایک چھوٹی موٹی دو چیزیں ہیں وہ کرنی ہیں تو پہلے اپنا کام کریں گے اس کے بعد چیک کریں گے کہ وہ کام بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تھوڑے سے بلین میں میں آپ کو ساتھ ساتھ چل کے بتاؤں گا پہلے نہیں بتاتا کیونکہ جب نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے ابھی میں پہل کھڑا ہوں گاڑی پہلے نکال دی ہے میں نے پورا گھنٹا لگا آگے یہ بہت ساف کی ہے تو آپ کو گاڑی چک کراتا ہوں یہ چک کریں ماشاءاللہ یہ ٹائر نیچے کی طرف تھا تو میں اسے ساف نہیں ہوا سہی بعد میں جب گاڑی میں نے اندر کھڑی کی تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں سے سہی ساف نہیں ہی ابھی سٹارٹ کھڑی ہے ماشاءاللہ سورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ اچھا یار ایک تو یہ گریل جو ہے نا مرے کافی لوگوں نے کہا کہ جس کی جنرون کرل لاتی جو ڈڈا کی وہ لگو آ دیں پھر یار فائدہ ہی کوئی ہے پھر تو سٹاک ہی رکھلے بندہ کر دی ہے مستیاں نہیں کر دی دو ہاں بتا یہاں پہ میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ سیوک کا ایک ایمبلم جو ہے وہ لے کے لگا سکتا ہوں یاری بون کا تو میرے حیال سے ایمبلم نہیں آتا سیوک کا بتا یہاں پہ لگتا ہے تو تھوڑی بہت اچھی لوگ آ جائے گی گاڑی کی سپری پینٹ تو فوراں اتر بھی جاتا ہے کہ بلیک ایک دفعہ رہے ہم سارے کر کے چیک کریں گے نہ کریں سپائلر ابھی میں نے چھوڑا ہوئے کیونکہ ابھی فیلال میں انٹریئر پہ غور کر رہا ہوں میں نے انٹریئر کے لیے چیزیں منگوائی ہوئی ہیں اور وہ سرپائز ہیں انشاءاللہ جلدی سرپائز آپ کو مل جائے گا امید ہے کہ اسی ہفتے یا نیکس ویک آپ کو گاڑی انشاءاللہ پوری بلیک ملے گی اندر سے اور اس کے لیے سمان شمان آ رہا ہے ابھی تو دو چیزیں میں نے میٹ اور یہ جو کسیاں آئی من چینس آئی من سیٹس یار کبھی کوئی بنتا بھونگا ہویا ہے تو باتیں کر کر کے اندر سے ماشاءاللہ گاڑی کے آپ لک چیک کریں بھائی نے صفائیاں کر کر کے برا آر ہوا ہے گاڑی کا اوپر سے رنگ اتار دیا ہم نے گاڑی کا یہ چیک کریں کیسے سافت ریلیکش پہ شہر طرف سے ہاں اور ہاں میں بتانا بول گیا کہ یہ جو وینٹ ہے گاڑی کا یہ اس میں سے ہوا نہیں آ رہی ابھی میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں باقی سب سے آ رہی ہے اس سے نہیں آ رہی جس دن سے ڈیش بورڈ لگیا ہے وہ میرے خیال سے نیچے سے وینٹ شنٹ بند ہو گیا یہ بھی چیک کرنا ہے انہی بھائی کو جا کے چیک کروں گا انہی سے اپ ڈیٹ بھی لیوں گا کہ گاڑی کا سامان کوئی آیا ہے نیا کے نہیں آیا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرنا ہوا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کیونکہ ابھی میرے خود بلینگ ہوں مجھے کوئی ایڈیا نہیں ہے میں لگے کیا کرنا ہے تو لیٹس کوچ چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے دن میں ہمارے لیے کیا ہے صدا واج کرتے ہوتے گے جفا کا بہاتے ہو تم خون اہلِ وفا کا یہ ناغن سی ظلفیں یہ زہری لی نظریں وہ پانی نہ مانگے یہ جس کو بھی ڈس لیں وہ لٹ جائے جو تم صد کو لگائے پھرے حسرتوں کا جنازہ اٹھائے ہے معلوم ہم کو تمہاری حقیقت محبت کے پردے میں کرتے ہو نفرت کہیں اور جا کے ادائیں اچھا لو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی ظلفوں کے پھندے نہ ڈالو تم میرے پاس نہیں ہو مجھے اس کا غم ہے تم خیالوں میں جو آئے یہی کیا آکن ہے میری تنہائی میں ٹپکا ہوا آنسو تم ہو میری تنہائی میں ٹپکا ہوا آنسو تم ہو پیار ایک پھول ہے اس پھول کی خوشبو تم ہو میرا چہرہ میری آنکھیں میرے گیسو تم ہو میری جو کام ہم کرنا آئے تھے وہ ہم نے کر دی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں چاہ سلطان اپنے دوست سمی کے پاس سمی سے پتا کرتے ہیں کہ گاڑی کوئی نئی چیز آئی ہے اگر نہیں آئی کیا آپ ڈیٹ ہے اور یہ جو ایسی کا ایوینٹ بند ہے یہ بھی اس سے جا کے کھلواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں کوئی نیا مال تو نہیں آیا ہے ریبون کا یہ بھائی لوگ چوک ہے اور وہ سامنے کرولا سینٹر ہے سمی کا نمبر نہیں مل رہا میرے خیال سے شاپ پہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پتا کر لیتے ہیں ایک دفعہ بھائی لوگ میں آیا تو تھا ریبون کا کوئی کام کرانے کام کیا ہو اسی کا ایک وینٹ بند تھا رائیڈ سائیڈ والا وہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے میں جو بھائی نے بتایا یہ بٹن اس کو اوپر نیچے گزو دل لاغ ہوتا ہے ویسے میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا لیکن وہ میرے سیان نہیں ہوا لیکن وہ اسی کا مسئلہ تو اس نے آگے ایسے کیا اور اسی کا وینٹ کھل گیا اور اس کے علاوہ ہم آج جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ جو کنسول باکس ہوتا ہے جو گلو باکس ہوتا ہے اس کا جو کور ہے اس کے اوپر ایک داغ ہے میرے والے پر تو یہ سمی نے مجھے برینڈ نیونی اندر سے نکال کر دی ہے سمی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کبھی ریبون میں اور کیا کیا موڈیفکیشنز کرنی ہے سمی نیے گاڑی کے لیے سیٹس منگوائی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکس فرائیڈے تک امیدہ آ جائیں گی اور جو گاڑی کے پیلر ہیں اور باقی جو چیزیں بیج کے لیے رہ گئی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی دن بلیک کریں گے تب تک ہم پیسے جوڑتے ہیں صرف ایک ہاں ٹھیک ہے یہ چیک کریں بھائی لوگ اریجنل ہونڈا کے بلیک میٹس ہیں یہ بھی ہم سمی سے لے کے جا رہے ہیں یہ بھی گاڑی جا کے انسٹالل کریں گے وہ جو بکسا تھا نا وہ گلاو باکس اس کا کورچنگ کرنے کا پیان ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ اس پر زیادہ سکریچرز ہیں جو میرے والا ہے اس پر کام ہے کفیل ہم اپنے والا ایک ساتھ جائیں گے یہ والا سمی مجھے لے رہا تھا فیشاپر میں تو نظر نہیں آئے لیکن اس پر ہلکل کے سکریچرز چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں کہ جب صاف ہو کر اس پر زیادہ نظر آئیں گے تو اس کو ہم ایک نور کر رہے ہیں تو بھائی لوگ ابھی میں موجود ہوں کرولا سنٹر کے گدام میں جہاں پہ کرولا کا سمان پڑا گا ہے میں ایران ہوں کہ میں تین دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوں اور ابھی تک ان کا گدام پورا پھر نہیں سکا یہ سیٹ آ پہ ان کا وہ دیکھ نہیں سکا پورا سمی یہ کھڑا ہے امبیرس ہم نے جو مالک بھی ہیں ادھر کے رہتے بھی ہیں یہی پہ اور یہی کام سارا کرتے ہیں سارے ان کے اپنی شاپ سے سمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ صرف ان کے مرے خاص کوئی کوئی پندرہ بیس ایسے گداموں میں سے ایک گدام کی تصویر دکھا رہا ہوں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو اور ان کا دو ہے کہ نائنٹی ایٹی ایٹ سے ٹل نو جتنے بھی موڈل آئے ہیں کرولا اور ہونڈا کے اس کا کوئی نٹ بولٹ آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے کہ ڈریکٹ جپان سے ہانگ کانگ سے اور سنگاپور سے امپورٹ کرتے ہیں چیزیں اور مطلب لائٹ چاہیے ڈیش بورڈ چاہیے پورے پوری گاڑی کٹی بھی چاہیے ایک دروازہ تاہیے دو دروازے چاہیے سیٹیں چاہیے جپان میں بھی کسی موڈل کا اگر کوئی آیا ہے تو وہ آپ کو چاہیے ہو تو وہ مل جائے گا باقی کی ویڈیو میں آپ کو گدام پورے کائیڈو ٹور رہو ایک دن کراؤں گا لیکن ابھی میں فیلال آپ کو بتا رہا ہوں سمی کا نمبر میں نیچے دے دوں گا میرے ریفرنسیں جب بھی آئیں تو آپ کو سپیشل ڈسکونٹ ملے گا ملے گا نا تو وہ جب بھی آپ کو آنا آو اور کوئی بھی چیز چاہیے ہو ان کو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈس اپ پہ کر لیں کال کر لیں اور آ کے اپنے چیز یہاں سے لیں تو بھائی لوگ ابھی میں چاہ سلطان سے نکر رہا ہوں کرولا سنٹر میں میں کافی دیرے بیٹھا رہا ہوں کم از کم بھی کوئی دو گھنٹے میں کرولا سنٹر میں بیٹھا رہا ہوں کرتا رہا ہوں ان کے سارے گداموں کا وہ سمی کے ساتھ میری بہت اچھی گفشپ ہے تو اس نے میرے اپنے سارے گدام تو بارہ وزٹ کر رہے ہیں یہ گدام بھی تو میں نے آپ کا ویڈیو بھی دکھائی ہے بہت بہت بڑا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ مطبکہ مزا ہے میرے حضر کرتا ہے یہ بھی اٹھا لوں یہ بھی اٹھا لوں تو وہی میں نے اس کو ذکر کر دیا کہ میں نے کہا کالے میٹھ بھی درواؤں گا جو کارپٹ میٹس آتے ہیں وہ میرے پاس پڑے ہوئے وہ پھر میں نے درواؤں کے پرچیز کریئے ہیں اس سے اور ان کی پرائیس جا وہ میں نہیں بتاؤں گا وہ میرا سیکرٹ اسمی کے ساتھ اور جو سیٹس ہیں میری گاڑی کی وہ بلیک کرنی ہے ہم نے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سولہ سترہ ہزار روپے کی اچھی پوشش ہوتی ہے اور جو اگر بیسٹ کالٹی کی جانے تو پینتی سیزار روپے کی ہوتی ہے مطلب جو ایلٹی میٹ ہوتی ہے مطلب کہ اچھی گاڑی میں بلیتر جو خراب نہیں ہوتا وہ پینتی سیزار روپے کی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ جب اتنے پیسے میں نے پوشش پر لگانے تو کیوں نہ سیٹ ڈیجین کر لی جائیں جیپنیز کیوں نے ڈال لی جائیں ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور بلیک فیبرک میں مجھے مل جائیں لیترائیٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے گرمیوں میں ایک تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا اور ہماری گاڑیاں موسیلی گوھوں میں بھی دوب میں ہی کھڑی ہوتی ہیں تو بندے سے بات میں بیٹھنے میں نہیں ہوتا تو میں پرسنلی جو ہے وہ پسند کرتا ہوں فیبرک کو اگر اچھی کوالٹی کا فیبرک ہو تو ابھی جو میری گاڑی بھی فیبرک کہا یہ آؤٹ لاس کوالٹی کا لیکن اب اس کو عمر ہو گئی ہے بارہ سال ہو گئے تو ابھی میں نے سمی کو بول دیا ہے سمی نے سیٹیں میرے لئے آرڈر کر بھی دیں گے تو وہ انشاءاللہ نیکس ویک تک آ رہیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر بجٹ بن گیا میرا تو آپ کو نیکس ویک میں ہو سکتا ہے پوری گاڑی کا انٹریئر بلیک ہی ملے انشاءاللہ دعا کیجئے گا اور سپورٹ کیجئے بھائی کو ابھی گھر چلتے ہیں میٹ ڈال کے آپ کو آخری لک گاڑی کی دکھاتے ہیں اور پھر ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں ابھی میں نے صرف اگلے دونوں میٹ رکھے ہیں کیونکہ پچھلے کو بھی میں نے صاف کرنا ہے اور میں آپ کو چک کراتا ہوں گے گاڑی کیا لکھا جائے ہوئے 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 چک کرو یار یہ چک کرو سیوک کیا بات ہے یہ ہوتی ہے اوریجنل چیز اوریجنل چیز کے مزے در ہے یہ چک اور جب یہ سیٹس بلیک ہوں گی جس امیجن اپنی نظروں میں میں امیجن کرو کہ جب یہ سیٹس بلیک ہوں گی جب یہ چیزیں بلیک ہوں گی کیا بات ہے مزا آ گیا میں دیکھتے ہی رہوں اس کو look at this صرف اس کی کمی ہے پاکی ہر چیز کمپلیٹ ہے اور سمی سے میری بات ہو گئی ہے یہ والا جو ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول ہے یہ بھی ہم جلدی لے لیں گے انشاءاللہ اور یہ والا پیس بھی چینج ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی بس سیٹس چینج ہونے کی انتظار ہے انٹیجر گول ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو میں بتاؤں کہ بس میں سوچ سوچ کے پاغل ہو رہا ہوں کہ کب چیز سیٹس لنگیں گی گاڑی میں سیٹوں کے لیے بجٹ بنانا پڑے گا بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں سوچتے ہیں کچھ اس بارے میں کل میں نے ویگنار کی ڈیٹیلنگ کے بارے میں سب پاکی میں سے پوچھا تھا تو ستر فیچر لوگوں نے کہا تھا کہ کسی کمپنی سے کرا لیں اور تھرٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ خود کر لیں جن ستر پرسنٹ لوگوں نے میری سکلز ہیں ڈیٹیلنگ کی ان کو چیلنج کی ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چیلنج سیپٹ کر لی ہے اور ڈیٹیلنگ میں خود گھر پہ ہی کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو امیند کر کے دکھاؤں گا مجھے پتا ہے آپ لوگ کہا تھے کہ بہت کام ہے مشکل ہو جائے گا مجھے بھی پتا ہے بہت مشکل کام ہے لیکن ہم ایکسٹیریو کو نہیں چھیڑیں گے ایکسٹیریو گاڑی کا ڈیٹیل ہوا ہے کیونکہ کٹنگ کریمیں گمپونڈیں سب کو لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایکسٹیریو میں ہوتا کچھ نہیں ہے اور وہی بیسک واش ہم اس کو کر دیں گے ہاں مین چیز ہے انجن پر اور انٹیریر وہ ہم چیز نکال کے گاڑی کے کرسیاں پاہر نکال کے انشاءاللہ اس کو صاف کریں گے پریشان بلکل نہیں ہونا میں کر لوں گا انشاءاللہ آپ کو میری سکلز پر بروسہ ہونا چاہیے اور سمان ہمارے پاس پورا ہے سوائے ایک ویکیوم کلینر کے میری ویگنار میں نیچے کارپٹ نہیں ہے تو ویکیوم کلینر کی ضرورت پڑھنے والی نہیں ہیں کیونکہ ویکیوم کی ضرورت پڑھتی ہے جو رمضان کا پہلا ہفتہ ہے وہ انٹرسنگ ہونے والا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم پہلے ہفتے میں ہی گاڑی کا انٹریر آل بلیک کر دیں اور آل بلیک کی فرمایش ہے کیونکہ میری گاڑی رہے تھے شائن بھی ماشاءاللہ زبردست ہے اور جب ہر چیز بلیک ہو جائے گی تو پھر آپ کو وائبز ہی عرق گیاں گی گاڑی کی آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ویگنار ڈیٹیل ہوتی بھی نظر آئے گی مجھے پوری امید ہے ویگلی ویڈیو ویگنار کی ہی آنے والی ہے تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ